السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عمیر محمود آپ دیکھ رہے ہیں لہوری شوق اور آج کا شوق ہے شاپور کانجرا جی آج منگل کا دن ہے اور میں آیا ہوں شباز بھائی یاسنگ بھائی کے وارے میں آیا ہوں اور ان کے پاس بہت بہت پیارے اور طاقتور طوانہ فربا جانور ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں بھائی سے بھی بات کرتے ہیں یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ بھی جانور کھا رہے ہیں اور ان کے اندر کنک ہے چوکر ہے چھلکا ہے توری ہے فل خدمتیں کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ نے دیکھنی ہے شیئر سبسکرائب بیل کے بٹن کو لازمی آپ نے ایک دفعہ بس پوش کرنا ہے کمنٹس میں بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ جو ان سے آپ نے بھی جانور دیکھے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیالات ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور بھائی سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریٹس کے آئے ٹھیک ہے دوہزار اکیس کے ٹھیک ہے آئیے چلے میرے ساتھ جی یہ شباز بھائی یاسین غلام یاسین بھائی کے یہ جانور دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور ان کی خدمت بھی خوب کی جا رہی ہے چوکر دیا جا رہا ہے چھلکا دیا جا رہا ہے توری دی جا رہی ہے بہت خدمت کی جا رہی ہے ماشاءاللہ اور جانور دیکھیں اور ساتھ میں ماشاءاللہ بھی کہیں اور بہت ہی فربا جانور شاہ پور کانجرہ منڈی میں ملتان روڑ سے اترتے ہوئے نیچے کی طرف جب منڈی کی طرف آئیں تو دائیں طرف دوسرا بڑا ہے ان کا اور بہت ہی امدہ جانور ہے ان کے پاس نسلی جانور ہے اور سندھ کے جانور ہے اور راجن پور سے یہ بھائی تعلق رکھتے ہیں اور آپ سے گدارش ہے کہ جب بھی آپ منڈی جائیں تو ان کے پاس ضرور جائیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں درہا ان کے وزن کسی کے ستر کے جی ہے اسی کے جی ہے ساٹھ کے جی کے ہیں کوئی نوے کے جی کا ہے کوئی سو کے جی کا بھی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے جانور ہیں خوبصورت جانور ہیں اور یہ دو ازار اکیس کے جانور ہیں اللہ تعالی ان کے کاروبار میں جنہوں نے میندیں کی ہیں خوب خوب برکتیں اطاف فرمائے اور جو لیں اللہ تعالی ان کی قربانی کو آلا مقام آلا درجہ میں قبول فرمائے یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی خدمت کنک کے ساتھ چوکر کے ساتھ توری کے ساتھ چھلکے کے ساتھ کر رہے ہیں صبح شام ایک جانور کے اوپر تقریباً ڈھائی سے تین سو روے کا خرچہ آتا ہے اور یہ ویڈیو آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں ساتھ میں کہ یہ کیسے خدمت کرتے ہیں اور اب یہ دیکھئے درہ یہ کیسے اپنے جانور سلام علیکم والیکم جی آپ کا نام اچھا ادنان بھائی آپ کون سی منڈی میں اس ٹائم شاہ پور کانجرہ شاہ پور کانجرہ لاہور میں آپ ٹھیک ہے اچھا ادنان بھائی ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں اس ٹائم اس ٹائم توڑی بکروں کے لیے اچھا تو یہ بکروں کے لیے ہے کہ چھتروں کے لیے ہے یہ بکریں بھی کھاتے ہیں چھتریں بھی کھاتے ہیں اچھا اس کے اندر مجھے چھلکا بھی نظر آ رہا ہے تھوڑی بھی نظر آ رہی ہے چوکر بھی نظر آ رہا ہے تو اس سے کیا یعنی کہ جانور کے لیے کیا فائدہ مند ہے اسے اچھا شوق سے کھاتا ہے یہ یعنی کہ جو آپ سے لے کر جائے تو وہ بھی یعنی کہ یہ ترتیب استعمال کر سکتا ہے اچھا اس میں پانی کا اب استعمال کر رہے ہیں نہیں جی پانی تھوڑا ہے چھٹا لگاتے تھوڑی اچھا ٹھیک تو آپ کے پاس کون سی نسل کے جانور ہیں اچھا تو اچھا آپ کا کارگو سسٹم ہے یہاں پر یعنی کہ اگر آپ سے کوئی شہر سے باہر سے کوئی منگوانا چاہے کہ ہمیں یہ پسند آیا بکرہ تو آپ بھی سکیں گے آپ نہیں کارگو سے مراد یہ ہے کہ مجھے آپ کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں اور مجھے پسند آ گیا وہ جانور اور آپ کو کال کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے ایزی پیسہ آپ کو کر دیتا ہوں پیسے ٹھیک ہے تو آپ مجھے جانور بھیج دیں اس کو کہتے ہیں کارگو آن لائن سسٹم کیا یہ کام کرتے ہیں آپ اچھا میرا بتانے کا یہ مقصد تھا جی یہ کارگو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے یعنی کہ اماؤنٹ یعنی کہ وہ بھیج دیں ایزی پیسے میں جیز کیش میں تو پھر اس کے بعد اس کو جو جانور دکھایا انشاءاللہ وہی جانور وہی ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا یہ ابھی یہ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ جی ماشاءاللہ سے کنگ بھی ڈال رہے ہیں خوب خدمتیں ہو رہی ہیں اور میرے جب بھی بھائی آئیں یہاں منڈی میں جانور لینے کے لیے دیکھا کریں کہ ان کی کتنی کتنی محنتیں ہوتی ہیں ایک دن کا جانور کا خرچہ تقریباً میرے خیال سے یہ دیکھیں ادھر آئیے گندوں میں اور یہ دیکھیں ادھر آئے اور ان جانوروں کو یہ دیکھیں ادھر آئے یہ ایسے نہیں فروا ہیں یہ ایسے صحت مند تندرست ٹھیک ہے تو یہ خدمتیں ہیں ان کی صبح شام کی خدمتیں پورے سال کی خدمتیں ہیں اور ہم جیسے لوگ لاہور میں رہتے ہوئے ان کے جانوروں کا چالیس پچاس ہزار پیہ لگا کے تو ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب عمران خان کا دور ہے تو آپ خیال کیا کریں کیونکہ تبدیلی ہے اور تبدیلی کے ساتھ ان کاموں کی بھی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے السلام علیکم اونچی بات سے اچھا آپ کا نام جناب غلام یاسن بھائی غلام یاسن بھائی آپ شاہ پور کانجرال اورمنڈی میں اپنا مال لے کر آئے ہوئے ہیں اچھا یہ مال کون سے آئی آپ کے پاس نواب شاہ کا ہے ماشاءاللہ سے آپ کے پاس جو جانور ہے یہ تو بہت فربا اور بھاری جانور ہے اچھا تو یہ کتنے داند میں ہے یہ چار داند میں ہے اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب پچتر ہزار بھائی اچھا غلام یاسن بھائی اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ چالیس ہزار میں فائنل کر لیں نہیں کھاتا بھارا چلیں پیالیس ہزار میں کر لیں آپ نہیں بھارا اچھا تو فائنل بتائیں اگر کوئی لہوری شوک کے نام سے جو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ سے کوئی بات کرے تو کچھ اس کے لئے کوئی محبت کر سکیں گے آپ اوہ کیا بات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے درہ اور کوئی دکھائیں درہ یہ شیرہ پرنٹ میں دکھائیں 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 یہ دکھیں درہ ماشاء اللہ یہ غلام یاسن بھائی کے پاس جتنے بھی جانور ہے نا سب ماشاء اللہ توانہ اور میرے خیال سے اس میں سے گوشت بھی نا تقریباً کوئی پینتیس کے جی مان سے اوپر اوپر ہے کیا بات ہے اچھا یہ کیا ہے یہ دوند ہے اچھا اور اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ہاں جی وہ دیکھ لیا اچھا ستر مانگ رہے ہیں پینسٹ ہزار کا دے دیں گے یہ میرے خیال سے کوئی بیالیس چالیس بیالیس کا نہیں ہوگا یار اچھا ہاں نہیں جانور تو ماشاء اللہ سے بہت ہی ماشاء اللہ اس کی کیا دیکھیں نا ماشاء اللہ نہیں نظر آ رہا ہے جناب بہت ہی پیارے جانور ہیں دکھائیں درہ اور دکھائیں دکھائیں کیا بات ہے اس کے سنگ دیکھیں درہ جیسے وہ بل کے نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں درہ اس کے کاؤ بل کے پیسے اس کے سنگ ہیں اور خوبصوری دی تو کیا بات ہے یہ دیکھیں درہ واہ جی واہ اچھا یہ بھی دوندہ یہ ہے یہ چار داندہ ہے اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا ماشاء اللہ سے جانور بڑے ہیوی ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں درہ یہ سینہ دیکھیں درہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے غلام یاسین بھائی کے بات تو بہت ہی پیارے کمال کے دوزار اکیس کے جانور ہیں اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے سو جانور سے ایکسرا ہیں اور جن بھی بھائیوں کو چاہیے آن لائن کی سہولت مجود ہے کارگو کی سہولت مجود ہے ٹھیک ہے اپنا نمبر بھی بتائیں درہ زیرہ زیرو تین سو انچاس اکوینجہ پندرہ اکوینجہ پندرہ پانسو ستر یہ ان کا نمبر ہے ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ کال کر کے اور بات کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں درہ اب اگلا بکرا دیکھیں ماشاءاللہ جتنے بھی بکریں ہیں نا یہ سب ہیوی بکریں ہیں ماشاءاللہ شوق کرنے والے ہیں یہ دیکھیں درہ اللہ اکبر یہ دیکھیں نا ڈبل ہڈی کے اندر ہیں ان کے دیکھیں درہ پائے دیکھیں درہ پاؤں دیکھیں درہ ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک اچھا مجھے اب یہ بتائیں ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار بیاں مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ نہیں جانور تو آپ کا ماشاءاللہ واہ دیبا ٹھیک ہے سکن کو اٹھائیں درہ اوپر کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ نہیں نہیں جانور بہت ہیں مگر پھر بھی کوئی مناسب ذرا بات کریں درہ نویزار کا فائنل دیں گے یہ کوئی سترہ دار کا فائنل نہیں ہوگا کوئی نہیں جانور ماشاءاللہ سے نہیں جانور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کمر دیکھیں درہا اللہ اکبر کمر بہت عالی کمر ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا تھوڑے سے درمیانے جو ان سے اگر آپ کی نظر میں کوئی درمیان نہیں ہے یہاں تو ماشاءاللہ سے سب ہی مجھے بھاری بھاری جانور نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے درمیانے بھی ہیں وہ دوسرے اٹھے شباز بھائی کے پاس ہیں ٹھیک یہ دکھائیں درہا واہ جی واہ کیا بات ہے یہ درمیانوں میں یہ درمیانوں میں ہر ریڈ میں ہیں ان کے باس اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ پنتالیس کا یعنی کہ چالیس پنتالیس کے رینج میں آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے پیارے جانور ہیں اچھا یہ کون کون سی نسل ہے یہاں پر باپ کے باس سارے نواب شاک ہیں راجنپور اور نواب شاک یہ ٹوٹلی اور بھائی بھی راجنپور سے ہی آئے ہوئے ہیں آجی راجنپور سے ہی آئے ہوئے ہیں آہاں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بکرے ہیں اچھا وہ یہاں پر ایک رینگ والا میں نے بکرا دیکھا تھا جس کے سنگ میں رینگ ہے تھے غلیباً یہ والا بڑے والا بکرا بکڑیے گا یہ یہ والا بکڑیے گا یہ براؤن والا جس کے بڑے سنگ ہیں وہ آگے وہ آگے آگے وہ آگے وہ آگے وہ ہے آہاں جی یہ آہاں جی یہ والا لے ہیں یہ دیکھیں درہ ماشاءاللہ سے کیا بات ہے جی کیا بات ہے ان کے جانور تو کیا بات ہے دیکھیں یہ اس کی خدمت کر رہے ہیں میں نے بھی آپ کو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کنک بھی دے رہے ہیں چلکا بھی دے رہے ہیں چوکر بھی دے رہے ہیں توڑی بھی دے دے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت خدمت ہو رہی ہیں دو سو ڈھائی سو رویہ ڈیلی کا ان کا لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا لگتا ہے تین سو رویہ ڈھائی سو رویہ ان کا پر ناغ کا دانے کا آجات ہے ان کا اور آپ بھی درہ دیکھا کریں اچھا جناب یہ فائنل کتنے کا ہوگا فائنل نبی ادھار کا ہوگا اچھا صحیح اچھا یہ وڑا نمبر کیا آپ کا مین سے آئیں ملتان روڈ سے آئیں آپ ٹھیک ہے دائیں طرف دوسرا ڈہ ہے ٹھیک ہے جی یہ جناب کا یہ درہ دیکھیں درہ یہ بھائی بھی آئے ہیں آہ جی آپ اپنا نام بتائیں جی یہ محمد ادنان بھائی ہیں اور ماشاء اللہ سے بکروں سے بہت محبت کر رہے ہیں اور ابھی ان کو دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے چارے کا کیسا انتظام کی ہے انہوں نے اچھا یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں بکرا کس نسل کا ہے نواب شاہ کا اس کے سین کیوں مڑے ہوئے ہیں دوسروں کی اتنے مڑے نہیں ہوئے اچھا تو اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اچھا یہ آپ وہ بتائیں کہ جس میں نہ جو دیکھنے والے جو میرے حضرات ہیں تو وہ فالور ہیں وہ کہیں کہ جناب ادنان بھائی مناسب ریٹ ہیں جانور بڑے پیارے ہیں اس کی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی پیارے جانور ہیں اور فربا جانور ہیں اچھا تو یہ اس کی فائنل کیا ہوں گے اس کا فائنل ہو جائے گا ستر ہزار ستر ہزار میرے خیال سے یار کوئی پچپن ساٹھ کے درمیان کا مجھے لگتا ہے کہ جانور یہ آپ کا ہے ہاں ستر ہزار ستر ہزار اس میں سے گوش کتنا نکل آئے گا کیا ہے کہ 45 کلو 40 40 40 کلو ہے جی بالکل ہے یہ آپ دیکھ لیں ان کے پاؤں دیکھ لیں ماشاءاللہ ڈبل ہٹی کے اندر ہیں یہ اور فل خدمتیں کیوں یہ دنان بھائی نے اچھا دنان بھائی اور درہ دکھائیں درہ شوک آپ کی نظر کا اور کون سا شوک کا جانور ہے اس کی لمبائی دیکھیں درہ آپ ماشاءاللہ سے ان کی لمبائی بکروں کی بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو نسلی بکرے ہوتے ہیں نا ان کی لمبائییں بہت ہی کومن ہوتی ہیں یہ دیکھیں درہا کیا بات ہے ساتھ میں خدمت ہو رہی ہے سنت بھی ادا ہو رہی ہے بال سے مٹی جھاڑنے کی اور اچھا یہ کیا ہے دوندہ ہے یہ کے چھوک ہے دوندہ یہ اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ادران بھائی وہ بھی اسے مراد یعنی کہ کتنے تک یعنی کہ کوئی ساڑ ستر اچھا ساڑ ستر یہ فائنل ہے ساٹھ ہزار پیس کا لیں جی یہ جانور بہت ہی پیارا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جانور کا انشاءاللہ ہم آپ کو تھم نل لگائیں گے ادران بھائی کے ساتھ اسی جانور کی ویڈیو تھی جی یہ وہ جانور ہے اور اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے تقریباً کوئی بیالیس تر تالیس اس کی ہائٹ ہوگی یا اکتالیس ہوگی ہائٹ ٹھیک ہے بہت ہی پیارا جانور ہے اور اچھا ادران بھائی نمبر بتا دیں آپ اپنا یہ ادران بھائی کا نمبر ہے کارگو کی سہولت بھی موجود ہے اور جس بھائی کو چاہیے ایزی کیش ایزی پیسہ اور جیز کیش کے اوپر بھی یہ ڈیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جانور ہیں ڈبل جانور ہیں یہ دیکھیں تقریباً سو دانے سے اوپر سو بکروں سے اوپر ماشاءاللہ سے یہ جانور کھڑے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ دوزار اکیس کے جانور ہیں اور یہ کس کی حکومت میں یہ تبدیلی کی حکومت میں اگر آپ یو ٹرن کہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے نہیں نہیں تبدیلی یو ٹرن بھی بہتر ہے یو ٹرن بھی بہتر ہے ٹھیک ہے یو ٹرن بھی بہتر ہے جی تبدیلی بھی ہے اور خاص طور پر دوزار اکیس عمران خان کی حکومت کے اندر یہ ریٹ چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ٹریکس بھی فل لیا جا رہا ہے ان کے اوپر فید دانا سورویا لیا جا رہا ہے ایسے ہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دبائیں شیئر کریں اور لائک کریں ٹھیک ہے دی بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو میں ٹائم نکل